بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوئنٹس امید کرتا ہوں تمام سٹوئنٹ خیر حریت سے ہوں گے آج میں نے آپ لوگوں کے لئے فیزکس کلاس 11 کی امپورٹنٹ قویسٹن کی شارٹ قویسٹن نوٹ بنائی ہے امید کرتا ہوں اس کے اندر سے آپ کے پیپر آئے گا گیس پیپرز بھی آپ سمجھ لیں اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے امپورٹنٹ قویسٹن ہے ہر سال بار بار پیپر کے اندر اس سے ریلیٹڈ آتا ہے اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی انشاءاللہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ پیپر اس میں سے ہی آئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پہلا قویسٹن ہے اچھا جو بچے میرے یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میں ان کو قویسٹن کے اندر جو آپ لوگوں کے چپٹر کے اندر قویسٹن بان رہے ہیں وہ ان سے ریلیٹڈ قویسٹن ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا آپ لوگ کپی پینسل ہاتھ میں رکھیں اسے ریلیٹڈ بھی میں آپ لوگوں کو اسے ریلیٹڈ بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا قویسٹن ہے what is an Aerofoil explain its working in accordance with Bernoulli's equation آپ لوگ نے Aerofoil کو بیان کرنا ہے اور Bernoulli's equation چپٹر آپ کو پتا ہے کون سا چپٹر ہے چپٹر نمبر سکس Bernoulli's equation بھی امپورٹن ہے اس کے اندر اور ایکویشن آف کانٹینیوٹی بھی امپورٹن ہے ویسے تو ونچوئر دک بھی ہے یہ چار مین ٹاپک ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے جی تو Aerofoil short question ہے اس کے اندر آپ نے Bernoulli's equation کے ساب سے بتانے اس کو اپلیکیشن کے تو پہلا قویسٹن آپ کا ہو گیا چپٹر سکس میں سے بک کھولیں آپ کو سمجھ آئے گی why is an ordinary light that polarize find the polarizing angle of a glass of reflective index تو polarizing والا آپ لوگ کا چپٹر نمبر نائن میں سے ہے young double slit بہت امپورٹن ہے آپ لوگ کا چپٹر نائن میں اگر میں بات کروں تو خیررنٹ سورسز والے جو ان سے نا یہ دونے امپورٹن ہیں ٹھیک ہے جی تو نیکسٹ پسٹن کی طرف بڑھتے ہیں difference between radiant and stir radiant چپٹر ون میں سے ہر بچے کو آتا ہے اگر نئی بھی تیار جن کا ویسے ابھی جو بچے مجھے سن رہے ہیں جن کی تیاری ہے جنہوں نے ابھی تک تیار نہیں کیا آپ بچوں تیاری کرنا شروع کرتے ہیں ٹائم جو بیسٹ ہو گیا پیچھے نہ دیکھیں آگے پڑھیں اور کوشش کریں ابھی بھی آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو difference between radiant and stir radiant امپورٹنٹ ہے چپٹر ون کے اندر سے آ جاتا ہے چپٹر ون کے اندر آپ لوگ کا significant figure ہے بیس کونٹیٹیز ہیں ڈرائیف کونٹیٹیز نائنس والے یہ رولز آف سگنیفکنٹ فگر ہے ایکوریسی پریکوشنز ہیں پہلے چپٹر میں یہ سب کچھ آتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا آپ لوگ نے اس کی ڈائیگرام بھی بنانی ہے ریڈین اور سٹی ریڈین کی ٹھیک ہے جی اگلے نیکسٹ ٹویسٹن ٹویسٹن نمبر فور write down the rules of finding the significant figure وہی رولز آگئے ہیں جی آپ لوگ نے rules بتانے ہیں significant figure کے گبرانہ نہیں آئے آپ لوگ نے physics کے اندر class 9 کے اندر ٹھیک ہے جی گبرانہ بالکل نہیں ہے آپ لوگ نے significant figure class 9 کے اندر بھی کیے ہیں وہی والے rules ہیں اٹھا کے لکھ دیں اس میں تھوڑا سا اس نے بڑھایا ہوگا ہے ٹھیک ہے پڑھیں تو صحیح پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی اگلے جی question number 5 write down the application application بھی دے سکتے ہیں اس کو advantages بھی بولتے ہیں دونے چیزیں dimension dimension میں سے must apa question ہے آپ کو dimension نکالنی آنی چاہیے پہلے جی chapter کے اندر physics کے class 11 کے last topic آپ لوگ کا dimension آپ لوگ dimension کیسے find کرتے ہیں پورے کا پورا انشاءاللہ اس کو پر بھی ویڈیو ڈالوں گا آپ لوگ کو بیسیکلی تین چیزوں کی dimension بتاؤنی چاہیے mass length time ٹھیک ہے ان کی اگر آپ کو آتی ہے تو پھر آپ لوگ آرام سے find کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ پہلے 9 میں پڑھ کے آتے تھے teacher سے پوچھے تھے velocity کی meter per second کیسے ہے تو ابھی آپ find بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو جس طرح کہ آپ لوگ acceleration meter per second square ہر جیس میں سے find کر سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے جی even drag force اور جن سے آپ لوگ 6 chapter کے اندر ہے وہ بھی آپ لوگ terminal velocity f is equal to 6 by eta r وہ بھی اس سے پوچھ دائے ٹھیک ہے جی centriputal acceleration چلیں جی question بھڑ گیا بہت زیادہ time short ہے آپ لوگ کا time important ہے آگے بھی چھ ضائع نہ کریں question number six what's unit are associated with the unit vector ij and k unit آپ لوگ کے کون 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 ہیں اب میرے پاس نہیں تھا میں simple type کر رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے ij اور k کے اوپر لگتی ہے ٹھیک ہے جی کوئی نہیں unit آپ بتا آسکتے unit 2 کے اندر ہے آپ ایکسرسائیز میں کر سکتے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے نہیں تو یہ بھی سمجھ جو سمجھ جانے والے ہیں وہ میں ساتھ ساتھ بتاتا چاہوں گا اگلے question number seven write the solution steps of unverical problem of equilibrium آپ لوگ نے solution steps بتانے ہیں equilibrium کے حساب سے equilibrium وہ ی 9 کے اندر ٹاپکس تے آپ کو teacher نے بتایا ہوگا کہ وہ first year کے اندر بھی آئیں گے تو دیکھ لیں اب آپ پڑھ رہے ہیں اسی طرح جو 10 میں پڑھ ہے اس میں سے بہت کچھ 10 کے اندر جو آپ نے پڑھا تھا 2 year ملے گا ٹھیک حساب ایکلیبریم اور اس کی ٹائپ سا آپ نے بتا دینی ہے وہ آپ نے سٹیرز پڑھی تھی نا کلاس 9 کے اندر کون کون سی تھی بھلا دیکھ کوئی بات نہیں سٹیرز تھی نا اسے ٹھیک ہوگیا ٹھیک نیوٹرل تھی آپ لوگ کی سٹیٹک تھی آپ لوگ نے پڑھی تھی question 9 کی طرف بڑھتے ہیں difference between elastic and inelastic solution یہ آپ لوگ کا chapter 3 کے اندر سے ہے elastic اور elastic پورا پروف ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے جائیں گے تو دیکھیں گے یہ دو ہی long تیسرے اندر سے بنتے ہیں ایک elastic اور inelastic but projectile سا زیادہ important ہے کیونکہ اس کے اندر height پروپلم تھا کوئی چلیں question number 10 can the velocity of a body reverse the direction when acceleration is constant کیا آپ لوگ کی velocity reverse ہو سکتی ہے تو acceleration کیا اس میں constant رہے گا آپ لوگ اس کے در بتا سکتے کہ acceleration constant ہے تو بری بری ہو سکتی ہے question number آپ لوگ کے 11 ہے Prove that P آپ لوگ کو ہر چیز کے بارے میں بتاؤ گا آپ کر سکتے ہیں یہ میں ویڈیو ان لوگ کو motivate کر رہا ہوں تھوڑے سے questions ضرور زیاد ہیں بچوں مگر میں اور بھی question آپ کو بتاؤ گا important long بھی ہیں آپ لوگ کے numerical base میں نے ابھی اس میں نہیں بتائے آپ کو کہ آپ لوگ جو ان سا کر رہے جنہوں نے نہیں پڑھا نا وہ پڑھ لیں ابھی کوئی بات نہیں ٹائم بہت ہے ہمارے پاس اگلا question number 12 work energy principle سا chapter chapter number 4 work energy principle سب کو آتا ایسی کہ آگے to absolute potential energy main topic challenge question number 13 ڈازا اوہو کدھر آ گیا question number 13 14 does hydrogen fill balloon possess and potential energy ہاں جی hydrogen fill کریں گے تو پرنش energy کو پسست کرے گا explain yes کرے گا جی آپ لوگ یہ بھی exercise question ہے چیک کر سکتے جا کے اگلا question question number 14 drive the relation between linear displacement and angular displacement r theta یہ میں یہ d licked s is equal to r theta s is equal to r theta یہ آپ لوگ یہ put کر سکتے ہیں اور یہ آپ نے relationship کر کے بتانا ہے chapter number five میں سے question r theta اور یہ مجھے theta جو ان سے مل نہیں رہا میں 0 put کر دی ہے ٹھیک سن رہے نا آپ کو سمجھ جا ملٹی پلائے تھا یا ملٹی پلائے کا بھی کوئی sign نہیں میں اگنی دفعہ جو steric ہے what is angular momentum angular momentum l is equal to r multiple p a definition question number five important question can be there this poop wala to ہے but angular momentum آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ angular momentum کے بغیار یہ question نہیں آئے آئیڈیل فلوٹ کے بارے میں کیا جانتے ہیں question number six میں سے question ہے یہ non viscous ہوتے ہیں آئیڈیل فلوٹ یہ ان سے terminal ان کے بہت کچھ آئیڈیل فلوٹ کے اندر بہت کچھ آتا یہ پایا بھی نہیں جاتا ہمارے جتنے بھی ہیں افریشن لیس کوئی بھی اندر سارے اس کے ملکی ان سے سلائیڈ کر جاتے ہیں اوپر سے آئیڈیل ہوتا ہے آئیڈیل ہمارے آئیڈیل ہے نا پائے ہی نہیں جاتا یہ سارے فلوٹ بسکس ہوتے ہیں question question number 17 آپ لوگ کا یہ short question میں لیا exercise based question two boards moving in parallel path close to another risk colliding دو کشتیاں آپس میں چل رہی ہیں کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا سکتی ہیں کیا ہو سکتا ایسے اگر ٹکرا رہی ہیں تو کیوں جی تو جی ٹکرا سکتی ہیں آپ لوگ کو یہ پورے بات بتائی ہوئی ہے اس کے اندر اور بہت سارے question ہے ای 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 question ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک آپ کے لازمی بی پر میں آج ہے جی آہ کاربوریٹر آف کار انجن والا بھی تھا پہلے اب جن سے آئی فوق ڈواپ لیٹ اگلا question question 18 آئی فوق لیٹ اپیر suspended in air یہ جن سے آپ لوگ کا پتہ ہے نا کون سے drag force میسی آہ تو آپ لوگ فوق روپلیٹ کے بارے میں تو پتہ ہے کہ جن سے دھند ہوتی ہے آپ لوگ کی یہ جن سے کیوں اوپر ہوتی ہے فوق روپلیٹ کیوں ہوا کے اندر ہی جب آپ لوگ چل رہے ہوتے ہیں ہم تو پاکستانی ہیں ہمیں پتہ پاکستان میں یہ سب کچھ آپ کی ایکسرسائز میں لکھا ہو ہے ٹھیک ہے البتہ ہا نمریکل میں پرابلم ہو گا تو میں ساتھ ہی شاید آپ کو سال کر کے بھی دے دوں اور ساتھ بتاتا چاہوں کوئی بات ہو کچھ پوچھنے کتنے مرس کھائے گا کیا ہوگا میں اگری ویڈیو اللیگیشن آپ لوگ نے بتانی ہیں تو آپ لوگ کو ون والی بھی پتہ ہے اور دوسری ڈیمٹ والی بھی پتہ ہے آپ لوگ کے کون سی ہے ریزننس چپٹر نمبر سی ہے چپٹر نمبر سی اندر دو چیز ہیں بہت ایک ریزننس والا بہت آجیت ہے ایک آپ لوگ کا جنس ہے دیمٹ والا بیٹ چپٹر میں دیمٹ والا دیمٹ والا دیمپنگ کا پروسس ہے نیچے بھی دیا ہو ہے ایمپورٹن پیسٹن نمبر 20 دیمٹ اسکلیشن کیا اور ان دیمٹ اسکلیشن کیا یہ بھی آپ لوگ اندر سی بنا ہو گیا آپ لوگ چیک کریں آپ کے پاس پیپر کندر بھی آیا ہو گا ٹھیک ہے جی پریس نمبر 21 دیمٹ کے اندر کیا کہہ رہے چی کانی 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 تیوٹیوٹر نہیں تھا جی رونگ تیوٹیوٹر ویو تھا اور ڈرانس ویو تجی لانگ تیوٹیوٹر ویو تیوٹیوٹر ویو 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 کوئی بات شروع میں چھوٹی چھوٹی اس کی ڈیفنیشنیں لکھیں ہی ہیں بچوں کو کر سکتے ہیں یہ بہت مشکل نہیں ہے سپر پوزیشن پرنسیپل کونس ہے پرنسیپل اپ سپر پوزیشن یہ بھی آپ لوگ کا بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ لوگ کا پسٹن ایٹ میں سے ہی نائن میں سے لیا گیا ہے اور یہ آپ کا بیٹ والا ہے آپ بیٹ بتا سکتے ہیں میزیکل انسٹرومنٹ کے اندر آپ لوگ یہ ہوتی ہے بیٹ وہاں سے اور اس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ آپ لوگ کا بنتا ہے کہ وہ جو انسا گٹار نہیں ہے اس کو کیسے ٹوننگ فوق کرتے ہیں یہ اسی کے اندر سے آپ لوگ کا کونسیپل کسٹن بنتا ہے اور شاید اس طفح بھی آپ لوگ کی آج ہے ایس ایلو بیس ہے بہت میں آپ لوگ اس طفح کنفیوز ہیں سارے سٹونٹس نائن ٹین کے بھی میں نے ویڈیوز ڈالنی ہیں بچے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ سر ایس ایلو بیس میں کیا ہوگا بچوں کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کے جو ان سے نا فارمولے کوئی نہیں لکھے ہوئے آئیں گے یہ بچے جو ان سے بور رہے ہیں میت میں بھی آئیں گے فیزک سے فارمولے لکھے ہوئے آئیں گے کیمسٹری کے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا آئے گا فارمولے آپ نے خود اگر میت کے اندر اس نے فارمولے لکھ دی ہیں تو پھر کیا فائدہ اس کا میت کرانے کا ٹرگنومیٹری تو پھر بچوں کے لئے ہلوا بن گی نا اگر فارمولے دس میں چپٹر کے آپ کے سنگل اینگل لبل اینگل کے فارمولے لگا دی ہیں اس نے چود میں چپٹر کے آپ کے فارمولے لگا دی پھر تو کچھ پیچھے رہا ہی نہیں گیا اور پیچھے سیکس چپٹر ہے آپ کا ارثمیٹک ہارمونکولا ابھی میں ٹاپک سے نہیں ہٹ رہا بھی ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ٹونٹی فور بٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کوئی فارمولے ان کے اوپر نہیں چھوڑنا آپ نے خود کر کے جانے اگر آگے تو پھر بھی بیسٹ ہے آپ لوگوں کو پھٹ تو کرنے آئیں گے نا نیکسٹ پویسٹن پویسٹن نمبر ٹونٹی فور Why does a sound wave travel faster in solid than a gas Solid کے اندر sound wave کیوں جاتی ہے دیکھیں اس کے اندر اس نے example دی تھی آپ لوگوں کے کہ اگر ایک bomb ہٹ رہا ہے تو کیا ہوگا کہ وہ جنسے sound wave کے حساب سے وہ دور تک اس کی باز جلدی آپ لوگوں کے solid کے اندر کے زمین جنسے پہلے گاں پہ گی بعد میں آپ تک باز آئے گی ٹھیک ہے تو یہ solid جنسے اس کے particle کافی آپ اس میں compact ہوتے ہیں Solid کے اندر آپ بہت اچھی طرح پاڑ کے آئے ہیں chemistry کی 910 کے اندر concept لے لیں پھر میر سے Solid کے molecule کی intermolecular forces بہت زیادہ ہوتی ہے bond سے bond ملے ہوئے ہوتے ہیں بہت تیز تو ایک سے دوسرا ملا ہوئے تو بہت جلدی پہنچیں گے gas کے بہت دور دور ہوتے ہیں ہمارے ایٹموس پہ اندر ٹھیک ہے جی تو وہ جنسے بہت آہستہ آہستہ پہنچے گی اب آس بعد میں آتی ہے shoot پہلے ہو جاتا ہے وہاں گولی کی بھی یہی system ہے ٹھیک ہے جی question question number ہمارا جنسے ہے 25 difference between constructive and destructive interference یہ آپ لوگا کس کے چیپٹر نمبر نائن میں سے ہے چیپٹر نائن ینگ ڈبل سلٹ ٹائکون ہے وہاں کا ٹھیک ہے جی آپ نے نہیں چھوڑنا ہے اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا آپ لوگ کے ٹوٹل جانسے ہیں میں پانچ long question آپ کو بتاؤں گا آپ لوگانے پانچ long question وہ کرنے ہیں نائن میں سے آپ لوگ کا ٹین میں ڈاپلر ایفیکٹ ہے ڈاپلر ایفیکٹ کی applications بھی important ہیں وہ میں نے مجھے یاد نہیں رہا چاہی ہیں بس سیمپل سی بات ہے جو دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھا رہی ہیں جو سکپ کر رہے ہیں وہ اس کو بھی چھوڑ دیں گے کیونکہ میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں میں اندر اندر important باتیں بتاتا ہوں جو سکپ کر کر کے دیکھتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں جنہوں نے بس لگائی ویڈیو اور دیکھ لیا بس ایک دو دفعہ آگے کیا ٹین ٹین سیکنڈ آگے کر کے یہ لو بھائی تو وہ رہ جائیں گے جنہوں نے فل لیک ہے ان کو سمجھا رہی ہیں next question question number 26 limitation of first law of thermodynamic تو یہ آپ کا last chapter chapter 10 اس کے اندر سے first law of thermodynamic دیا ہوئے ہیں اس کے اندر انٹروپی والا بہت important question ہے اور اس کے اندر انٹروپی کے اندر بھی heat death آپ کا بہت important ہے کہ جب heat death ہو جائے گے تب کیا سسٹم ہے can specific next question تھوڑے سے ہم سپیڈ میں ہیں چھے can specific heat of a gas P zero اور infinity یا آپ لوگ exercise based question ہے آپ لوگ وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں نہیں سمجھائے گی تو میں آپ لوگ کو اس کا concept بتا دوں گا یہاں تک آپ لوگ کے important question جو انسے تھے short سے related وہ سارے کے سارے میں نے ختم کر دی ہیں long جو انسے ہیں اس کے اندر میں ابھی آپ کو doppler effect بھی ہم یہاں انٹر کر دیں گے تھی سب سے پہلے آپ لوگ کا میں اس chapter کے اندر سے سوچ رہا ہوتا ہوں کہ کیا چیز add کروں کیا چیز جو انسے ہوں terminal velocity بھی آپ کا important apart یہاں برنالیز equation جو انسے ہیں نا یہ یہ برنالیز equation جو انسے ہیں نہیں یہ زیادہ آپ لوگ کی important ہے equation of continuity جو انسی ہے وہ آپ کی short کے اندر آئے گی یہ اور knowledge equation chapter 6 آپ لوگ کی important ہے ٹھیک ہے جی density g h constant ٹھیک ہے young double slit آپ لوگ کے coherence اور skills جو انسے ہیں یہ بھی important ہے chapter 9 long question chapter 9 میں سے آیا تو یہ آئے گا اور اگر آپ لوگ کا 4 chapter میں سے کوئی long بنتا ہے تو صرف absolute potential energy بنتا ہے ٹھیک ہے جی یا پھر وہ work energy principle ساتھ کوئی part لگا کے وہ دے دے گا ٹھیک ہے جی disk اور hoop آپ لوگ کا یہ chapter number 5 میں سے ایڈکس اور hoop یہ بھی important ہے اگر میں اور long آپ لوگ نے سننے میں ارسا کیوں کہ میں نے آپ لوگ سے total 5 کی بات کی تھی ایک اور long ہے total 8 ہیں آپ کے 3وں کے 3وں اس ہی میں سے نکلیں گے but 5 ایسے پتاروں جس میں سے 2 کم از کم نکلیں گے ان میں سے یہ 4 آپ کو بتا دیئے ایک long ابھی باقی ہے وہ میں آپ لوگوں کو numerical کے ساتھ بتاؤں گا اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کچھ نہیں کہا اتنی ساتھی ویڈیوز پہلے ڈال چکا ہوں کسی میں میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور لائک کریں لیکن اتنی محنت ہو رہی تو تھوڑا بہت تو بنتا ہے نا آپ تو لائک بھی بنتا ہے اور سبسکرائب بھی بنتا ہے جو نہیں نہ دے رہا سبسکرائب نہیں کر رہا اس کو اللہ بوچھے گا نہیں جی میں بدعا نہیں دے رہا سارے اللہ تعالی میری دعائیں آپ تمام کامیابوں اللہ تعالی آپ کو اچھے نمبروں میں پاس کریں اور قوم کا ممار ہے آپ جنہوں نے نہیں محنت کی بھی سیریس ابھی ہو جائیں بلکل ایکسٹریکٹیوٹیز چھوڑ دیں تیاری کریں اور میں انشاءاللہ میں جلدی اس کے اوپر نمیریکلز کی ویڈیو ڈالوں گا امپورٹنٹ امیریکل ہوں گے جتنے بھی ابھی آپ لوگ کے یہ آ چکے ہیں قویسٹن اوپر میں دے چکا ہوں سب امپورٹنٹ ہیں ہاں فائنل گیس جو انس ہے فائنل جو انس ہے آپ لوگ کے امپورٹنٹ قویسٹن ہے اس کی میں جلدی ویڈیو انشاءاللہ کوشش کروں گا ایک دو دن کے اندر اندر ڈالوں میت کی بھی ویڈیو ڈال لیں آپ لوگ کی چودہاں چپٹر ہیں بہت زیادہ مشکل ہوا ہوا میں اتھر بھی ٹھیک ہے جی کیمسٹری تو آپ لوگ کو آتی ہے چلیں جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اما افیمان اللہ جی